ہم تو بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکرز میں کھڑے ہو کر بتائیں گے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بڑھانی اور اویرنس پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون، اونلی فینز یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے رکھتی ہے سید جی آئے ہیں یہ جی سید جی کیا حال ہے آپ کا خوش ہوں اللہ کا فضل ہے میں ایکس مسلم کو سپورٹ کرتا ہوں آپ لاچ سائم آئے تھے نا میرے اس پر جی ہاں جی ہاں جی ہاں میں آیا تھا آج آپ کیا کہنا کریں گے آپ یہ جو آج مدرباد میں ہو رہا ہے اس کی بارے میں کیا کہنا چاہیں گے یہ سب غلط کامہ ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے آپ لوگ کو چاہیے کہ یہ آپ ہندو مسلمان میں ایک سمجھوتا کرانے کا یونایٹ کرنے کی کوشش کیجئے یہ فسادہ یہ لڑائی جھگیاں یہ اچھے چیز میں ہو رہے تو آپ لوگ کو چاہیے کہ اس میں ہندو مسلم میں یونایٹ کیجئے نہ تو کیا ہو رہا ہے انڈیا میں جیسا پاکستان کو یہ ملہ جو تباہ کر دینا اب یہ ہندوستان کی پجاریاں پانڈٹاں بھی ویسی اس کو ایک ہندو راسترہ بنانا چاہتے جیسا پاکستان اسلامی نیشن بنانا یہ لوگ ہندوستان کو ہندو نیشن بنانا چاہتے ہندو راسترہ اب وہی یہ علم ہوں گا جو پاکستان کا علم ہوا ہے تباہی بربادی یہ بھی جو ہندوستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو روکنا چاہیے ہم کو جو ایسا ان کو سپورٹ نہیں کرنا یہ ان لوگوں کو سپورٹ نہیں کرنا بلکہ ان کو جو ایسا ہم کو بتانا پڑے گا کہ ان کا بھی عالم وہ ہی ہوں گا جو پاکستان کا ہوا سمجھے نا دیکھیں میں دیکھیں 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 میں پاکستان سے ہوں ٹھیک ہے اور میں اسلام سے ہوں تو میں اپنے لوگوں کو ٹھیک کر رہی ہوں اور ہم لوگوں کو اپنے ہی لوگوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اب انڈینز اور ہندوز وہ خود اس چیز پر بول رہے ہیں کہ ہاں you know this is not right کسی بھی ملک میں تو کہتی ہوں کوئی بھی ملک جو صرف ریلیجن کے اس پر چلے گا وہ پروگرس نہیں کر سکتا ہے ہندوزم میں چند چیزیں ڈیفرنٹ ہیں اتنا آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا ان کو کہ ان کی جو خراب حرکتیں تھیں یا ان کی جو ریچولز تھے انہوں نے اٹلیس ان کو کہا کہ یہ غلط ہے اور وہ آگے بڑھے پرابلم یہ ہے نا کہ دیکھیں کرسچینٹی ہو جیوڈیزم ہو ہندوزم ہو ہر کسی نے اپنے آپ کو تھوڑا بہت ریفارم کر آئے ہیں آپ لوگوں نے ریفارم بہت ہی کم کیا ہے کیا ہے بہت مائنر کیا ہے اور آپ چند چیزوں پر وہ یہ مسلمان وہ ڈٹ کے بڑھ گئے ہیں کہ ہم نے اس کو ریفارم کرنا ہی نہیں ہے ہماری بات ہوئی تھی نا آپ سے حدیثوں کے بارے میں اور آپ کہہ رہے تھے آپ حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں مگر لوگ مانتے ہیں کا تھوڑا بہت reform ہوگا اسلام کو آپ نے ابھی آپ نے بولا چلے میں یہ بھی چلے اتنا ہی اگر کر دیں نا کہ جو خراب حدیثیں ہیں وائلنٹ حدیثیں ہیں عورت کو مارنے کی آیت ہے وہ نکال دو چلو میں اتنا بھی کرتی ہوں اگر آپ کو رہنا ہے اسی ایک خوابوں کی دنیا میں نو پرابلم آپ رہو اس میں بس اس میں سے وائلنٹ چیزیں نکال دو تھوڑا سا اپگریڈ ہو جاؤ عورتوں کو تھوڑے سے رائٹز دے دو جو الڈی بی ٹی وائلے چلوگ ہیں ان کو رائٹز دے دو ایک انسانیت کی طرف سودھر جائیں انسان بن سے تو مگر چند لوگ ہوں گے ان کو پرابلم ہوگی مگر چند لوگ ہوں گے مجھے یہ پرابلم نہیں ہے اگر آپ سینٹا کلوس پر بھی بیلیف کرو آپ اپنے گھر تک رکھو میرے سر پر مت نچاو سینٹا کلوس کو ٹھیک ہے نا وہ تو ٹھیک ہے مسلمان میں ریفارم آئیں گا دیکھیں سعودی کا کینگ پرینس جو ہے انہیں جو لوگاں تھوڑے تھوڑے چینجس لارے ایسا شروع ہو جائیں گا سو مسلمانوں میں بھی ریفارم آئیں گا اور تھوڑا بہت آر ٹائم لگیں گا یہ لوگ کو ریفارم کرنے کے واسطے اتتا جلدی نہیں ہو سکتا کوئی بھی چیز کلوس سعودی عرب میں سعودی عرب میں دکھاوے کا آ رہا ہے یہ تھی کہ تھوڑا انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر کر لیا ہے مگر دوسری کنٹریز کے مطابق ابھی بھی وہ بہت پیچھے ہیں ابھی میں نے ایک نیوز پڑی تھی جہاں پر ایک کوئی جرنلسٹ ہے یا کوئی بندی تھی جس نے کوئی ٹوئیٹ کیا کسی چیز پر اس کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا ہے تو وہاں پر ابھی بھی یہ جو بلاسومی اور یہ مو چپا کر آنا کوئی اپنے کچھ بول نہیں سکتا آپ نے کوئی views express ہی نہیں کر سکتا ہے تو یہ چیز جو ہے نا یہ بہت خراب ہے اور اب یہ پھٹ پھٹ کے آ رہی اب آپ خود دیکھیں کتنے بلاسومی کی cases آگئے within 3 to 4 months بتائیے آپ دیکھیں ریلیجن کا ریلیجن کا ریلیجن تو کرنا ہی پڑھیں گا سب کو آپ کو پسند ہے یا ریلیجن یا نہیں مگر ریلیجن کا آپ کو جیسے ریسپیکٹ دینا پڑھیں گا وہ ایک لوگ کی belief چیز ہے وہ مگر آپ ریسپیکٹ نہیں ہو سکتے اس چیز پر تو ہمارے دنیا ریسپیکٹ دینا پڑھیں گا یہ بات غلط ہے آپ کی ریسپیکٹ کرنی پڑھیں گی اب جس بندے نے اپنی کرسیانیٹی کو اٹھا کر کچرے میں ڈال دیا ہے کرو یہ تو وہ بات ہوگی میں نے اپنے ماں باپ کی ریسپیکٹ نہیں کری آپ کی کروں گی کیوں آپ کی پیرنٹ کی کیوں ریسپیکٹ کروں جب مجھ سے دیکھ رہا ہے آپ کے پیرنٹ ہوتے انہوں نے غلط کام کیے تھے غلط چیزیں کی آپ سے جھوٹ بولا تو میں کیوں ان کی ریسپیکٹ کیوں کروں جب میرے پیرنٹ نے جھوٹ پیرنٹ جس کو کرنا ہے ریلیجن پیرنٹ کرنے دو بس you have to live with that now in this day and age جی آپ میرے کو ریسپیکٹ دیں گے تو میں آپ ریسپیکٹ دوں گا اگر آپ بولیں گے میں آپ ریسپیکٹ نہیں دیا تو آپ بولیں گے کہ میں بھی تمہارے ریسپیکٹ نہیں دیں گی میں نے ریسپیکٹ کو ریسپیکٹ دوں نہیں وہ تو صحیح ہے مگر یہ بتا رہا رہا ہوں جو ملہ جو پاکستان میں جو کامہ کرے ہیں ان کی وجہ سے پاکستان تباہ ہو گیا نہ وہ مسلمان رہے پاکستان یا مسلمان نہیں رہے وہ خالی شو آف کرتے وہ بہت کمین ہیں واقعہ ملہ تو اتتے کمین ہیں دنیا میں سب سے ہندوہ ہیں وہ بھی ایسا ہی بنانا چاہتے انڈیا کو تباہ کرنا چاہتے آپ کی انڈیا نے پروڈیوز گیا سب سے ٹاکسک بندہ وہ ہے زاکر نائک آپ کی انڈیا سے نکلا ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہوں گے کیونکہ وہاں پھر بھی دھوڑی سی گورنمنٹ نے کنٹرول پاکستان میں تو کچھ ہے نہیں کنٹرول جو دو ملہ بول دیتے ہیں یہاں بھی کنٹرول میں رکھا ہے یہاں بھی ایک دو کو پکڑا گیا کینیڈا میں جو یہودیوں کا قتل اور پتہ نہیں کیا کیا بول رہے تھے تو بات یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ہیں یا انڈیا کے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس ملک میں کتنی گورنمنٹ اور کتنی law and order ہے ان کے اوپر وہاں پر وہ پھر ویسے بیہیف کرتے ہیں اور آپ پاکستان تک محدود نہیں رہے ہیں دیکھئے آپ کے ملک جہاں آپ رہے ہیں ہندوستان پہ بھی مسلمان جب آئے ہیں تو ہم پردی کر لیا ان کا کلچر چینج کر دیا آپ نے آ کر جہاں جہاں آپ لوگ گئے ہیں وہاں وہاں کا کلچر چینج کیا ایران میں آپ گئے پارسی جو وہاں پرزین ہوتے تھے ان کو خاتمہ کیا آپ نے میری جو زوریسٹین لوگ ہیں دیکھو کہاں ہیں پوری ریلیجن ہی ختم ہونے والی ہے پھر ترکی میں گئے وہاں پر آپ نے خاتمہ کر دیا اسپین میں جا کر وہاں پر بر سٹارٹ کر دیا ایفریکہ میں گئے وہاں کا کلچر آپ نے چینج کر دیا کل میں ایک سومالین سے بات کر رہی تھی جب سے یہ آیا اسلام وہاں پر بات کر دی یعنی جس کنٹری میں مذہب جاتا ہے اس کو تباہ برباد کر دیتا ہے وہاں کی کلچر کو خوش کو ہر چیز کو ہم نے تو انڈیا میں مسلمان تو بہت بڑا اچھا کام کیا ہے ہندوزم تو تباہی پہ آگیا تھا تو ہم تو لوگ کو بچا کیا کیا اچھا کام تاج محل بنایا کئی عمارت ایسے دنیا میں کام کی ہے مسلمان وں نے آج تک لوگ جو ایسا اس کو یہ کرتے اپریشیٹ کرتے تاج محل بنا دیا آپ نے مگر آپ لوگوں نے جب آئے تو آپ لوگوں نے بہت سارے مندر توڑے لوگوں کی عبادت گاہیں توڑ کر ان پہ مسجدیں بنائیں آپ لوگ کو حساس ہی ہوا کہ دوسروں کے مندر نہیں توڑنے چاہیئے تھے ہم کو اب یہ جو اتنا بڑا کیس چل رہا ہے وہ کیوں چل رہا ہے آپ لوگ نے آ کر دوسروں کے اوپر قبضہ کیا آپ کو کیا پتا تھا کہ وہاں پر جنگیں چل زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا دوسرے کنٹیوں پہ جا کے لوگ جو خبضہ کر لیتے تھے یہ ایک زمانے کا وہ تھا imperialism کا mindset تھا لوگ کا انگلیس پر انڈیانز انڈیانز یا ہندوستانی ہندوز وہ کہاں گئے تھے انہوں نے جا کے کون سی جگہ پر خبضہ کمبڈیا میں ہندو کی حکومت تھی انڈونیشیا میں ہندو کی حکومت تھی کیونکہ یہ ساری جگہ پر ہندوی کہتے تھے پہلے ہندویزم سب سے پرانے پرانے پیچھے جاؤ گے تو ان جگہوں پر صرف بودھزم ہندویزم یا زوریسٹین یہی چیزیں آپ کو دیکھیں گی کیونکہ اسلام نہیں تو اسلام نے کیا وہاں پر آ کر اچھا آپ یہ بتا ہندو کا برد پلیس کون سا ہندویزم کا برد پلیس کون سا ہے مجھے نہیں بتائیے ہندویزم 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 بتائیے پوائنٹ یہ نہیں کہ برد پلیس کیا ہے پوائنٹ یہ کہ آپ جب آئے نہیں پوائنٹ یہ کہ پوائنٹ 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 پہلے زبانے میں ایسا ہی تھا لوگ جا کے دوسرے کنٹری میں کھبزہ کرتے تھے ہندو ہندوزم جو سے انڈیا سے تھا وہ انڈیا انڈویشیا میں بھی چلے گیا اور بہت سارے کنٹریوں میں چلے گا یہ تو ہمیشہ ہوتا رہا ایسا چیز تو ہر بذہب میں ایسا ہوتا ہے کوئی ایسا مسلمانوں کا تو تھوڑی ایک نئی چیز تھوڑی ہے ہاں نئی چیز نہیں آپ لوگ ابھی تک یہ کر مان بھی دیتی ہوں آپ کہہ رہے ہندو تھے تو انہوں نے بھی کرا ہوگا مگر کیا آپ نے کلچر چینج کر دیا آپ جہاں جاتے ہیں وہاں پر کٹر سارا چینج ہو جاتا ہے پاکستان افغانستان ایران کا آپ دیکھیں کیا حشر ہوا ہے پاکستان کا تو بہت غلط ہو گیا پاکستان تو بننا ہی نہیں چاہیئے تھے مذہب کے نام پہ آپ کو معلوم ہے پاکستان کو بنا ہے وہ ہندو ہے وہ میری بات ہلو ہلو can you hear me can you hear me ہلو ہاں سر یہ آپ جو اتنی باتیں کر رہے ہو پہلے تو آپ یہ مجھے بتاؤ کہ آئیکان کہاں سے چورایا آپ نے ہر مذہب نے چوری کیا ہے آپ نے آئیکان چوری کر لیا کسی اچھے بندے کا کسی چورا ہے نہیں نہیں آپ کا آئیکان نہیں کونسی چیز بول لیو نہیں آپ نے آئیکان چورایا ہے کسی اور کا اور ہر مذہب نے ہر ایک چیز چورائی بھی ہے اسلام نے بھی چورائی ہے ہندو میں بھی چورائی ہے کرسچینٹی میں بھی چورائی ہے جوڑیزم میں بھی چورائی ہے سب چوری چورا چیز ہے آپ ایک چور ہو چور ارے بھائی ریلیجیا چور ہو چور ہو تم نے آئیکان بھی چورا لیا زوری بھی کی ہے اور پھر آکے سینہ زوری بھی کی ہے اور ان کا مذہب تو بالکل ہی سب چیزیں یعنی ساری سارا کلچر ڈانس کلر فلنس میوزک ہر چیز حرام ہو جاتی ہے بند کر دو باس ختم ہو جاتی ہے قتل و غارت ساڑ ہو جاتی ہے یہ جب سے بات کر رہے تھے میں سمجھ گیا تھا یہ ایک سناتنی ہے سناتنی سناتنی ہے سناتنی ہے یہ نہیں سناتنی نہیں ہو سکتے میں سناتنی ہے میں کٹر مسلمان ہوں یہ مومن ہی ہے یہ مومن ہی ہے اچھا ایک سکت میں سوپر چیٹ پڑھوں دینک یو جی ایم جی دینک یو تینک یو سو مچ میرا بڈے گیوٹ ہے گائز بڈے گیوٹ بھیجیے مالیج کو لے کے جانا ہے اپنے بیچارے کتے کو کل اچھا دیکھیں پوائنٹ یہ نہیں ہے پوائنٹ یہ ہے کہ چلے میں مال لیا میں نے مال لیا ہندوئزم کرسیانیٹی سب لوگوں نے آکے قبضے کیے میں مال لیا آپ کو مجھے آج کے دور میں بتائیں کہ آج کے دور میں ہندوئزم کہیں جا کر ٹیک آور کر رہا ہے مجھے میری میری لائف میں یہاں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کیا مجھے میری لائف میں کسی ہندو سے یہاں پہ خطرہ ہے کیا مجھ کو کسی کرسچن سے خطرہ ہے یا کیا مجھ کو کسی فنڈامنٹلس اسلام اس سے مخطرہ ہے مجھے یہ بتائیے آپ کس سے خطرہ ہے میری لائف کو کس سے بھی خطرہ نہیں ہونا چاہیے سوال کا دید میرا سوال سننے دوبارہ سے کیا مجھ کو سلمان رشدی کو حارس سلطان کو غالب کمال کو ساحل کو عزیز مرانی کو کیا ہم لوگوں کو ہندو سے خطرہ ہے کرسچن سے خطرہ ہے باہر کی ملکوں میں رہتے ہوئے یا ایک اسلامیس ریڈیکل مائنڈڈ جو ہے بندہ اس سے خطرہ ہے پلیز ان میں سے اے بی سی بتائیے مجھ کو اب یہ احمد بولے خطرہ نہیں ہونا چاہیے مجھے ایک آنسر دیجئے اس میں سے کس سے ہمیں خطرہ ہے راڈیکل مسلم سے خطرہ ہے نیبل کہنا ہے جی تینکیو تو اگر ہم آج کی اس میں آ جائے نا تو جس چیز سے ہمیں امیڈیٹ خطرہ ہے ٹھیک ہے نا جیسے میری باڈی میں مجھے دو تین چیزیں ہو گئی ہیں رائیٹ ڈیزیزز ہو گئی ہیں تو میں وہ جو سب سے زیادہ میری خطرے والی چیز ہوگی نا اس پہ پہلے فوکس کروں گی پھر دوسری چیزوں پہ میں فوکس کروں گی رائیٹ so that's what we're talking about کہ یہاں پر کیا انڈینز بیٹھ کر میرے پہ میری زبان بند کروانے ہی کوشش کر رہے ہیں ہندوز یا کیا کرسٹینز مجھ سے کہتے ہیں کہ تم اس پہ بات نہیں کرو میں کرسٹینٹی ہوئی بات کر سکتی ہوں یہاں پہ کرسٹینز خود اپنا مزاک اڑاتے ہیں میں جیسوس کا کارٹون شیئر کر دوں گے اپنی فیس بک پہ کوئی کچھ کہے گا بھی نہیں مجھ کو کوئی کچھ کہے گا بھی نہیں چیز پہ and i can see now why کیونکہ آپ لوگ کی طرح سنسٹیٹیو ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں بچہ وہ زد کرتا ہے تم کرو گے تو میں بھی کروں گا تو وہ زد پہ آپ آگئے ہیں and now they're also getting sensitive مگر پھر بھی پھر بھی اس طریقے سے پہنچ جانا گلے کاٹنا یہاں پر جو آپ لوگوں کے انگلینڈ میں پہنچ گئے تھے موب لے کر مووی بند کروانا ٹھیک ہے نا وہ آپ کی لیے کی ایکزامپل ہے کس طریقے سے آپ موب منٹیلیٹی کی طرح پہنچ گئے وہاں پر اور آپ نے دھنکیاں دے کر اس سے وہ بند کروائی اب یہاں پر ایک وہ کالی کے اوپر وہ مووی آئی تھی وہ ہندو نے ہی بنائی تھی وہ مووی تو اس کے لیے ان لوگوں نے کیا کرے ان لوگوں نے ایک پتیشن سٹارٹ کیا اس پہ سگناچرز لیے وہ کر کے اس جگہ کو بھیجا جہاں پہ مووی سکرینی ہو نہیں تھی ان لوگوں نے بائی کورٹ کرا ان لوگوں نے کہا ہم نہیں چلائیں گے ڈیفرنس دکھ رہا ہے نا آپ کو ڈیفرنس دکھ رہا ہے نا یہ ڈیفرنس آپ کا پلائیں گے so this is what we're talking about کہ وہ بھی صحیح نہیں ہے میں اس کو بھی نہیں سپورٹ کرتی ہوں کہ کالی کو بند کروایا گیا because it's against freedom of speech میں تو کہتی ہوں اس کو بھی چلانا چاہیے تھا اور میں کہتی ہوں کہ دوسری مووی کو بھی چلانا چاہیے تھا میرے لیے تو دو نہیں وہ غلط ہیں مگر دونوں میں سے اگر آپ مجھ سے کہیں گے کونسا مہتر بہتر ہے مالیچ تو میں کہوں گی ہاں وہ جو پٹیشنز ڈال کے اس طریقے سے کرنا چاہیے کسی کے سر پہ پہنچ کر اس کو دھمکا کے اس کو ڈرا کر اس کی جان کی دھمکی دے کر اس سے کام کروانا I am against it تو آپ کو یہ ڈیفرنس سمجھنا پڑے گا you know اچھا جی اور کچھ آپ بولنا چاہیں گے میں اتنا ہی بولنا چاہوں گا کہ مسلمان ریفارم کر لیں گے اور جو ایسا آپ ایکس مسلم جو ایسا بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ ملائیں کو آپ جھدیاں اڑا دے رہے ان کی اور جو ایسا ان کو ڈرٹی حدیثیں ہیں وہ ان کو لے کر آ کے سامنے بتاؤ لوگ کو ایک دن آئیں گا یہ پورے رجک کر دیں گے حدیثوں کو سمجھے نا تو آپ لے بہت اچھا کام آپ مجھے ایک زیمپل دیں ایک غلط حدیث کی ڈرٹی حدیث کی کونسی ایک حدیث ہے جو آپ کی دماغ میں ہے جو ہٹا دینی چاہیے یہ جو بی بی آئیشہ کی چہ سال کی شادی بولے وہ تو سب سے ڈرٹی حدیث ہے اس کو مسلمان چھوڑ دیں گے اس کو وہ نوپور شرما بولی سو سج بولی اور وہ میں اس کو بھی سپورٹ کرتا ہوں مجھے مگر سمجھ میں نہیں آتی ہے ونہ ایک چیز ایک لکھی ویا چیز تو اس پہ برا کیوں مان رہے ہیں برا ماننی کی کیا بات ہے یعنی آج کی سمانے میں ہمیں پتا ہے کہ وہ چیز گندی ہے بری مانی جاتی ہے تو اتنا ان کو اندر سے وہ لگ رہا ہے کہ ہاں یہ برا ہے اور ہمارے آپ جو ہیں پروفر کو پیڈا فائل بول رہے ہو یا جو بھی مگر 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 جو آج کل کی سمانے میں جو بڑا مرک چھوٹی بچی کے ساتھ وہ کرنا ہے that's what we call them today تو اب ہم کیا کریں اب history تو آپ نہیں چینج کر سکتے نا اس لیے ان کو برا لگتا وہ کہ ان کو معلوم ہے چھوٹی بچی سے شادی کرنا بری بات ہے غلط بات ہے سمجھ میں آرہا مگر وہ مجبور ہو گئے وہ حدیث کی وجہ سے مجبور ہو گئے وہ بولنا ہی ہے ان کو چھ سال کی سمجھے نا تو یہ چیز یہ کامفلیکٹ چل رہا ان کے مائنڈ میں کیا ہم حدیث کو رجیکٹ کریں گے یا پھر چھ سال کی شادی کو accept کریں گے یہ ایک آپ کو لگتا نہیں ہے اگر کوئی بندہ دیکھ رہا کسی کو میں فالو کر رہا ہوں کسی کی باقی چیزیں میں فالو کروں گا مگر اس میں اتنی ساری چیزیں ہیں اس بندے نے غلط کی ہیں تو شوڈ دار بی میرا رول موڈل وہ بندہ ہوگا جس ایسی ایسی حرکت چھے سال بچیوں کسی کو نہیں دیں گے ٹھیک ہے نا تو ان کی خود سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ کریں تو کیا کریں مگر اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے وہ کام اور حدیث غلط ہے اور دوسری لونڈیوں کی حدیث آجاتی ہے پھر آگے چیزیں ایسی آجاتی ہیں پھر آجاتی بڑھے گا کس بندی کی لائف کو آپ پھولو کر رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ گندے کام کو ہٹا دیں اور جو اچھے کام ہے جو اگر چلے تو یا ایڈیولوجی آپ ایک بندے کو نہیں کھولو کھولو کیونکہ بہت بہت گندے کام بھی کی میکنی یا میں سمجھ رہا آپ کو. مگر cancer پروفٹ ایسے کام نہیں کر سکتے تھے. 6 سال کچھ شادی سے بچی سے شادی کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا. سمجھے نا آپ جو can ее کون سی بھی لڑکی سے شادی's کر سکتے آپ to 6 سال کی بچی سے شادی کرنے کا کیا مطلب ہوتا آپ پھر کہتے ہیں کہ Aisha جھوٹی تھی پھر آپ کہتے ہیں کہ Aisha جھوٹی تھی کیونکہ جتنی بھی حدیث ہیں Aisha ایشا نے لکھی ہیں Aisha کی طرف سے آئین ہیں اس نے تو یہ ہی بتایا کہ وہ چھوٹی تھی اور جب وہ مری تھی تو اس کی ایج کیا تھی اس سے بھی آپ کو لگتا ہے نا کہ ایک چیز نہیں ہے کہ دے اور مچ اپ تو کس کس جگہ سے اس چیز کو ہٹا ہو گے چلو ہم نے مان لیا ہم نے مان لیا چلو چھے آپ کو چھے سال کی بچی کے ساتھ ایک نہیں ہے پھر آپ کی چار شادیاں آپ لوگوں کی چار شادیاں ہوتی ہیں رسول نے تو گیارہ شادیاں کی تھی لانڈی also on top of that تو کہاں پہ where are you going to draw a line آپ یا تو پہر جیسے آپ لوگوں جھوٹی حدیث ہیں آپ لوگوں نے گڑینی ہے نا کہ وہ کچھرا پھیکنے والی جو ایک ہے حدیث وہ سنا دی جاتی ہے کل پتہ نہیں کون ہے کون سی حدیث سنا رہا تھا یعنی ریفرنس تو کوئی ملتا نہیں ہے میں اگر کوئی بولوں گی تو میں اس کا ریفرنس ہوں گی آپ کو نمبر دوں گی وہ حدیث کا یہ لوگ اپنی باتیں کوڑے والی حدیث تو آج تک مجھے کسی نے ریفرنس ہی نہیں دیا ہے کہ کہاں ہے وہ کوڑے والی حدیث آپ کو یہ بہت سارے جھوٹے حدیث ہیں وہ لوگ کو آپ بھی ایڈمیٹ کر رہے ہیں وہ لوگوں نے کہاں ہے جھوٹے حدیث ہیں کہ وہ اچھی حدیث ہے تو وہ جھوٹی ہے اگر بری ہے تو سچی ہے حدیث ایسا ایسا وہ آپ لے رہے ہیں مگر حدیثوں میں جو ہے یہ پروفیٹ نہیں لکھے حدیثہ یہ ملاء لکھے حدیثہ ہیں اب وہ لوگاں ڈیسائد کریں یہ سچی ہے یہ جھوٹی ہے ایسا یہ ہوگا تو پھر آپ کو سارے ریجیکٹ کرنے پڑے گی نا انہوں نے جو بھی لگ دیا چلو انہوں نے جو بھی لگ دیا میں مان لیتی ہوں کہ وہ میں تو کسی چیز کو نہیں مانتی نا میں تو کہتی ہوں بھائی چودہ سو سال پرانی کوئی چیز ایک قوم میں رہی نہیں سکتی میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں شاید آپ یہ کھیل کھیلنا اپنے گھر میں آپ کے بچے ہوں گے نا پانچے بچوں کو چھکل میں بیٹھانا اور ایک کے کار میں کہنا کہ بلا بلا بلاooo کچھ aісی سینٹنس بول دیں یا تین چار ورڈز بول دیں پھر دوسرے که دوسرے سے بول دوسرے سے دوسرے سے تیسرے بول دوسرے چوتھے سے بول دوسرے جب وہ آپ کے دوبارہ کار میں آگئے وہ بہات ہی چینج ہو گئی ہے یہ ھیک ہے نا چودہ سو سال سے کیسے ایک چیز سیم رہ سکتی ہے میں تو ہم تو یہی پوچھتے ہیں کہ جب رسول کے مرنے کے بعد کتنے سال بات ہی لکھی گئی ہیں حدیثیں کتنے سال بات ہی لکھی گئی ہیں ہاں مجھے ایک بات بتائیں کہ ان لوگوں نے کیا ان کے ساتھ ٹائم بتایا تھا جن لوگوں نے حدیثیں لکھی کیا وہ رسول کے بالکل ساتھ میں تھے جن لوگوں نے حدیثیں لکھی ہیں یا it was passed on and on and on few generations تو آپ کو کیا گیرنٹی ہے کہ وہ بیچ میں چینج نہیں ہوئی ہوں گی ٹھیک ہے اگر چینج ہو گئی تو پھر آپ کو سب کوئی ماندہ بند کر دینا پڑے گا ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس زمانے میں کتنی نمازیں تھی وہ تو ہم کو آگے چل کے پتا چل رہا ہے حدیثوں کے طرح کے پانچ نمازیں پڑھ گئی ہیں میں بھی اس زمانے میں نہیں پڑھتے ہوں گے میں بھی دس نمازیں پڑھتے ہوں گے we don't know اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں نے لکھی ہیں میں تو یہی کہہ کیوں آپ سے کہ وہ دوسرے لوگوں نے لکھی ہیں and I logically can't think کہ آج کر اگر if you were to talk about now کیونکہ اتنے انٹرنیٹ ہے اتنا آپ ویڈیوز آپ کے پاس ہیں material اکھٹا ہو جاتا ہے میرے پہ اگر کوئی بات کرنا چاہے گا 300 سال بعد میرے بارے میں کچھ بتائے گا تو they can tell a lot by me being here میری personality کے بارے میں کہ مالیج کیا آپ کرتی تھی میں خود بتاتی ہوں رائٹ وہ چیزیں ہیں مگر اس زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا صرف word of mouth تھا word of mouth کس سے کہانیاں تھیں تو وہ کس سے کہانیاں چلتے 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 don't you think کہ وہ بیچ میں چینج ہوئی ہوں گی of course چینج ہوئی ہوں گی تو پھر آپ کو ساری ہٹا دینی چاہیے I think میں یہ کہتی ہوں کہ ساری آپ حدیثوں کو ہٹائیں قرآن میں سے بھی جو گندی گندی آیتیں ہیں آپ کی جسی بیوی کو مارنا ہو گیا دوسری جو چیزیں ان کو نکالیں آپ ہٹائیں قرآن ریформ کریں and that is your new Islam اب آپ اس کو فالو کر دیجئے ٹھیک ہے نا یہ بلاسامی لوگ آپ کو ہٹانا پڑے گا and you will have to یہ ٹون ڈاؤن the character of your Rasul Rasul جی کا character آپ کو ٹون ڈاؤن کرنا پڑے گا اور وہ automatically ہو جائے گا اگر آپ حدیثیں ہٹا دیں رسول کو تو وہ ایک خدا بنا لیا ہے مسلمان خدا بنا لیا ہے وہی تو پرابلم ہے وہی تو پرابلم ہے نا خدا بنا لیا تو اس لیے جو اسے ہو لوگا بلاسامی لا بلاسامی جو غصتاقِ رسول ہے بولتے ہیں یہ وہ یہ ملہ حرام کے نمبر ون کے غصتاقِ رسول ہے حرام کے یہ سمجھے نا تو اگر میرا میرا اتنی دوہین ان کی وجہ سے ہو جاتی ہے بیچارے محمد صاحب کی کہ وہ بھی کہتے ہوں گے یار تم لوگ ریاکت نہ کرو تو کوئی کچھ بولے بھی نہیں تم لوگ ریاکت کرتے ہو دیکھو سلمان رشدی پہ وہ کرا اب سابس شروع ہو گئے اور کتنی گالیاں پڑ گئی on top of that سلمان رشدی بنا دی اتنی پیسے اسی ہے اسی اتنی بک سے پکنا شروع ہو گئی and he is getting rich from this بلاسامی آپ لوگے ہاتھ میں کیا ہے ٹھین گا کچھ بھی نہیں آیا ہاتھ میں یہ سلمان رشدی جو قصہ ہے وہ خمینی حرام کا کیا کرا وہ اس کو ایک اس کی پروپرگنڈا کے آنس نے لے دیا انہی اس کو سلمان رشدی صرف میری آواز آری میں کب سے بولنا چاہ رہا ہوں آواز آری میری ہاں آری آواز پہلے دوسرے والی سے آواز نہیں آ رہی تھی اچھا دیکھیں نہیں سلمان رشدی سے پہلے بھی جو ہے رنگیلہ رسول ہے پھر ہمیں وہی پھر آتا جاتی نا حدیثوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس 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 پویٹ کو مروایا پھر ہم اس پہ آ جاتے کہ یہ چیز آ کہاں سے رہی ہے اب آپ حدیثیں نکال دیں اور محمد جی کا کیریکٹر ٹون ڈاؤن کر دیں آپ تو پھر یہ سرطن سے جدا کی گنجائشی نہیں رہتی نا آپ یہ ٹون ڈاؤن کر دیجے بلکل حدیثیں نکال دیں ساری کی ساری میں وہی تو آپ کو solution دیتا رہی ہوں کہ اگر اسلام reform کرے گا تو دیس وڈ بی بیسٹ ٹائپ آف ریفورمیشن جو آپ کو کرنی پڑے گی کیا مخیرہ ہے یہ بات یہ کیا لکھنے کی ضرور تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہا رہتے اپنے کپڑے اتار کے ننگے نہا رہے اور پتھر اٹھا کے لے گیا ان کے کپڑے اور اس کے پیچھے ننگے ننگے بھاگ رہے تھے یہ کیا بات ہے کیا ہے یہ یہ کہا لکھا ہے کیا ہے نہیں یہ کہا لکھا ہے کیا ہے پتھر 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 اٹھا سکتا عقل عقل ہے کہا لکھا نہیں عزیز لکھا کہا ہے میں دکھا دوں گا بلکل ہے اور حضرت محمد بھی پارش میں ننگے نہا رہے یہ حضرت کیا نام ہے ان کی عائشہ عائشہ کا کول ہے حضرت عائشہ کا کول ہے میں نے پہلی مرتبہ دکا حضرت محمد کو ننگا ناہتے پہ ابے کیا بے اکیہ بے اکیہ ہے کیا ہے بھائی کونسا ریلی چینل لے کر آگے کیا ہے نہیں وہیتو میں آپ بتا رہینا اس کو ریفارم کیسے کریں گے and that is how it has to be ریفارم آپ کو محمد جی کہ کیونکہ دیکھو آج اللہ میاں کو کوئی لفٹ ہی نہیں کر رہا رہا ہے گسا ہے اللہ کی کیا سزا ہے کبھی کیسے پوچھے ان کی کیا سزا ہے ان کی کیا سزا ہی نہیں ہے اللہ میاں کا کچھ بھی کر دیں it doesn't matter you know it does not matter مگر بس منعرہ بھی انہوں نے صرف رسول پہ ہی بنایا ہے اچھا چلے میں سید جی تینکیو سو مچ میں آگے بڑھتیوں میرے بات آج بہت ساری میں ٹھوڑی سی سے اور دکھاتی ہوں سو اس آگ میں سب جلیں گے یہی کہتا ہے ہاریز یہ کہتا ہے کہ اس آگ میں سب جلیں گے کھرز it is not لیمیٹڈ ٹو ہندوز اب یہ ہندووں پہ لیمیٹڈ ٹھوڑی ہے کرسٹین پہ لیمیٹڈ نہیں ہے باقی جتنے بھی کیسے ہم نے دیکھے ہیں بہت سارے اس میں مسلمان ہیں جو پکڑے گئے ہیں رہیٹ تو اسی طرح سے یہ ایک صاحب ہیں اور ان کی بھی تین چار ویڈیوز ہیں جو ٹوٹر پہ گھوم رہی ہیں میں نے تین چار ویڈیوز ان کی دیکھی ہیں یہ مول اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بھڑھانی اور اویرنس پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون اونی فین یا سمپلی پیپیل کے دھرور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے رکھتی ہے